اپنے پاکستان کے جو عوام ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے پاکستانیوں پر اعتماد کرنا چاہیے تو اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے ایک سیٹ آف ٹرسٹ ہو جائے گا عوام جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کتنے بڑے بھی آپ کے پاس آپ دیکھیں رشیہ میں جب عوام سویجین میں عوام جو دا ہوئے تو اس کے پاس ایٹم بم بھی تھے بڑا آسلہ تھا لے کر وہ ٹوٹ گیا عوام کے ذریعے عوام جو ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہیں بطن کی نیشن بیلڈنگ کا کام ہونا چاہیے قوم بنانے کا کام ہونا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے ہیں عوام جو ہے یہ ایٹم بم سے ملک نہیں بچتے ٹوٹ گیا اپنا رشتورت یونین تو عوام بائنڈنگ فورس ہے عوام ساتھ انٹیکٹ ہوں گے تو ملک کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پجھا سکتی اگر عوام ان کو دور کر دیا جائے گا انہیں مایوس کر دیا جائے گا ناؤمید کر دیا جائے گا پھر بائنڈنگ فورس جب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر بلک آپ کو پتا ہے کہ ان کی بہت کمزور ہو جاتے ہیں ان کی سالمیت انڈر پسچن آ جاتی ہے ملکات کریں گے امید ہے کہ عمل ہوگا امید ہے انشاءاللہ لیکن کل عمر یوپ کو بھی نہیں ملنے دیا گیا اور باقی جو رانومات ہیں جب نہیں ملنے دیا گیا دیکھیں قانون آرڈر جب کورٹ کا ہے تو ان کو ملانا چاہیے نا ان کو قانون کے تابعے ہونا چاہیے جب اب قانون کے تابعے نہیں ہوتے تو پھر ملک ملک برباد ہو جاتا ہے ہمارے ملک کی بربادی کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ یہاں قانون کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے ہرجمارچ پیدا کر دی جاتی ہے قانون بنائے جاتا ہے کہ چیزیں سموتری موو کریں اور ہر کسی کو اس کا حق ملے لیکن اگر آپ جو حق ہے اس کو بلڈوز کریں کہ قانون کے آرڈر کو بھی نہیں مانیں گے تو آپ خود جانتے کہ آپ پاکستان کے آئین قانون دستور کی خلاف عرضی کرنے ہیں اور ہر حوالے سے یہ ایک جرم ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لذیذ ایک دن ضرور ایسا ہے گا کہ جب اس ملک کے اندر قانون کے مطابق پریکٹس ہوگی طاقت کے مطابق نہیں طاقت قانون نہیں ہوگا بلکہ قانون طاقت ہوگا سر یہ اوورال سسٹیمیٹیکلی دیکھنے کے باوجود ہم کوٹس میں گئے بلاخر ہماری ملکات ہوگی تھی اب یہ ہوگی ہم کوئی پاکستانی جائیں گے وہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کوئی شاید ایسی نہیں کوئی مخفی رہے سب دوکھ سنتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جو آپ باتیں بھی کرتے ہیں وہ سب ان کو پتا جل جاتی ہیں تو میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے وہاں پاکستانی ہیں اس وطن کے بیٹے ہیں جائیں گے جو بات کریں گے اس وطن کے ملک پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہوگی اس وطن کے فیچر کے حوالے سے بھی فائدے مند ہوگی